موسیقی اسی طریقے سے ہاتھ کی انگلیاں بھی سجدے کی حالت میں آپ نے نارمل پوزیشن پہ رکھا اس کے اوپر ایک شیکس بیلی زیہی صاحب نے پورا مضمون بھی لکھا تھا بالوں کا موقع فیاسے جوڑ کے رکھی جائے ساری کی بلا روح ہونی چاہیے بعض کا تک کھول کے رکھی جائے تو الٹیمیٹلی روایتوں سے یہی پتا چلتا ہے جو صحیح الاسنادہ حدیث ہے کہ نارمل پوزیشن میں قبلہ رکھ تو ظاہر ہے ہوں گی جب آپ ایسے رکھیں گے قبلہ رکھ ہوں گی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کو جوڑ کے قبلہ رکھ کر رہا ہے یعنی نماز میں کوئی ایسا پوسچر نہیں ہوگا جس کی ویسے آپ کو تردد ہو رہا ہو جو چیزیں کرٹیکل ہیں وہ ہائلائٹ کر دی گئی ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کتے کی طرح بازو بچھانے سے منع فرمایا یعنی یہ کونیاں زمین سے اٹھی بھی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کونیوں کو اپنے پہلو سے جدا رکھتے اور اپنی پہلو کو اپنی جو رانے ہیں ان سے الگ رکھتے یعنی سمٹ کے سجدہ نہیں کرتے تھے کھل کے سجدہ کرتے تھے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے اگر چھوٹا بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدے کی حالت میں آپ کے نیچے سے گزر سکتا تھا لیکن ظاہر ہے یہ اس صورت میں جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ امامت کر رہے ہیں کیونکہ اس صورت میں آپ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہوں گے اگر آپ جماعت کے اندر ہیں پھر سن نسائی کے اندر جامعہ ترمزی میں احادیث موجود ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ پھر آپ نے یوں نہیں سجدہ کرنا پھر آپ نے کلوز کر کے جتنا آسانی سے ہو سکتے آپ میں سجدہ کرنا لہٰذا اس کا کنکلوجن یہ ہے کہ خواہ رفل یدین کرتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کا معاملہ ہو اور خواہ سجدے کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیوں کا معاملہ ہو نارمل پوزیشن پر رکھنی ہے پاؤں کی انگلیوں کے بارے میں آیا کہ ان کو موڑ کے قبلہ رکھنا ہے اور وہ بھی ظاہر ہے کہ نارمل پوزیشن میں ہی ہوگی دونوں پاؤں کی انگلیاں مڑ کے قبلہ رکھ ہونا یہ سنت ہے اور بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر پاؤں سجدے کی حالت میں اٹھ جائے تو نماز ٹوڑ جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا نماز نہیں ٹوڑتی اگر پاؤں کسی کے اٹھ کے ہیں دوبارہ نیچے رکھ لیں کم از کم تین تصویحات کے برابر اس کے سارے آزا جو سجدے کے پوزیشن کے ہیں وہ سجدے کے پوزیشن میں ہونے چاہیے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے سات آزا کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں کتنے ہوگے چھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھوہ جو ہے وہ ماتھا لیکن آپ نے اشارہ ناک کی طرف کیا کہ یہ پورے کا پورا ماتھے کی کٹاگری میں فال کرے صرف ماتھے پر سجدہ کرنے سے سجدہ نہیں ہوگا یہ ناک کی یہ والی ہڈی بھی ہلکی سی لگنا ضروری ہے ناک اٹھاوانی ہونا چاہیے ماتھا جمنا چاہیے اور ایسی جگہ پہ آپ سجدہ کریں گے جہاں پہ یہ جم جائیں اگر بہت موٹے گدے کے اوپر یا فارم کے اوپر آپ سجدہ کر رہے ہیں پھر سجدہ نہیں ہوگا کیونکہ ماتھا تو جمعہ گئی نہیں اور اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے جو آج کل جو مسجد میں کرسی آئی ہیں جن کے آگے وہ ٹیک بنے ہوئے ہیں اور اس میں لوگ جو ہیں وہ سجدہ کرتے وقت یوں کر کے اس میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یہ حرام ہے نبی علیہ السلام نے جب بھی بیٹھ کے نماز پڑھی ہے تو رکوع اور سجدہ اشاروں سے کی ہیں سن نبی دعود میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اونٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے تھے تھوڑا سر جھکاتے تھے رکوع کے لیے اور اس سے تھوڑا زیادہ سجدہ کے لیے حالانکہ آپ علیہ السلام سامنے کوئی ایک پھٹی بھی رکھ سکتے تھے اس پہ سجدہ کرتے ہیں تو فیزیکلی سجدہ نہیں کرنا ہوتا جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کرسی کے اوپر مجبوراں گھڑنوں کی تکلیف کی وجہ سے آپ زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ زمین پہ سجدہ کر لیں گے اشارے سے جب رکوع اور سجود ادا کیا جائیں گے جب آپ کرسی پہ یا کسی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں یہ جو مسجد میں اس طرح کی چیزیں جو ہے کٹوا دینی چاہیے پرسییں صرف رکھیں بلکہ وہ سٹول رکھیں آپ جس پہ لوگ کمر لگا کے بس بیٹھ جائیں جو ہے وہ سجدے کے لیے اور رکوع کے لیے وہ اشارہ کر لیں تو کافی عموان میں نے دیکھا ہے کہ کئی بوڑے لوگ ہیں وہ مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے کتنی کتنی دیر پچیس منٹ تیس منٹ بیٹھ کے مطلب کھڑے ہو کے گپے مار رہے ہوتے ہیں سیاست کے اوپر جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ایسے لوگی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے نماز میں قیام کرنا فرض ہے آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے قیام کھڑے ہو کے کرنا ہے جتنی آپ کی استطاعت ہے پھر گھٹنوں کا اگر ایشو ہے تو وہ تو رکوع اور سجدے کے لیے تو اس کے بعد آپ بے شک کرسی پہ بیٹھ دیں لیکن قیام کھڑے ہو کے کریں فرض نماز کا ہاں سنتیں ہیں نوافل ہیں یا ایون وطر ہیں اب وہ آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں